تو حضرت آج آپ سے پوچھنا تھا کہ حضرت جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس نے میری یاد سے مو پھیرا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے لیکن حضرت آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے افراد اور بہت سے قومیں بھی ایسی ہیں جو بالکل اللہ کو بھولی بیٹھی ہیں لیکن ان کی تو معیشت تنگ نہیں ہوئی بلکہ بظاہر خوب پھل پھول رہی ہے اور بہت خوشحال نظر آ رہے ہیں تو پھر ہم اس آیت کو کس معنی میں سمجھے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا سوال لائے وَمَنْ عَرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّلْهُ مَيشَةً زَنْقَا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ہماری ذکر سے ہماری یاد سے مو پھیرا تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اصل میں معیشت کی تنگی جو ہے ہم جو سمجھتے ہیں ظاہری نظر میں یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت چھن گیا انسان کے بعد سارے مادی وسائل ختم ہو گئے افلاس اور غربت آ گئی صرف یہ معنی سمجھتے ہیں یہ غلط ہے صرف یہ معنی مراد نہیں ہے اس میں حسر نہیں ہے دوسرا پہلو بھی مراد ہے کیونکہ یہ تنگی جو معیشت کی ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک کمیت کے اعتبار سے ایک کیفیت کے اعتبار سے ایک مقدار کے اعتبار سے ایک کوالیٹی کے اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالی بسوقات جو اس کی معیشت کو تنگ جو کر دیتے ہیں اس کو کمیت کے اعتبار سے تنگ کر دیتے ہیں مقدار کے اعتبار سے ہی اس کے گھر میں کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہتی بلکہ افلاس مفلس کفر بھی اللہ سے دوری بھی اور غربت بھی دبل خسر الدنیا والآخرہ اور بسوقات اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر مال و دولت دیتے ہیں سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کی کوالیٹی اس کی کیفے چین لیتے ہیں کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ مال و دولت اٹسیلف اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے اب ڈالر ہیں آپ کی جیم میں ڈالر اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے کہ آپ بھوک لگے ڈالر کھائیں گے پیاس لگے ڈالر پیئیں گے سونا تو ڈالر سر کے نیچے تو اس کا مطلب یہ ڈالر جو ہے یہ ڈالر جو ہے اٹسیل خود مقصود نہیں ہاں کسی مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ مقصود کیا ہے وہ زندگی کے راحت زندگی کا آرام تو وہ راحت و آرام مقصود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں وہ جو مال و دولت جس سے آپ کو راحت و آرام ملنی زندگی کی اللہ راحت و آرام چھین لیتے ہیں وہ راحت و آرام اب آپ کو اس مال و دولت سے نہیں ملے گا تو بندے کے بعد ڈالرز ہیں مال و دولت کوٹھی بنگلہ سب کچھ لیکن اندر پہ چینی کی آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ جو راحت ہے نا وہ اللہ نے سلب کر لی قانٹیٹی ہے لیکن قولیٹی چھین لی قانٹیٹی ہے قولیٹی چھین لی تو گویا کہ سامانے راحت ہیں راحت نہیں ہیں تو سامانے راحت مقصود نہیں کیونکہ یہ بڑے بنگلے کوٹھیاں محلات گدے ایسی یہ سب چیز یہ تو سامانے راحت ہیں راحت تو نہیں ہیں تو راحت مقصود ہے تو اللہ تبارک وقت ان میں سے راحت کو کھینچ لیتے ہیں یہ مطلب فینلو میشت زنقا تو گویا کہ اللہ کبھی اس کی مقدار ختم کر دیتے ہیں کبھی اس کی جو ہے قوالیٹی جو ہے خوبی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں یہ مطلب ہے اس لیے فرمایا کہ فینلو میشت زنقا کہ اللہ تبارک وقت اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں اب جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کفار و مشہل خدا کو جانتے بھی نہیں وہ بظاہر مال و دولت کے اندر ہیں آیاشی میں ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مزے میں ہیں نہیں اس کا مطلب ہے وہ اصل میں اندر جو بے چینی کے آگ لگی ہوئی ہے اس کا کون ذمہ دار وہ تو گناہ کے ایسے سے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ آج کہتے ہیں ابلیس بھی احران ہے کہ یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے ان کو پھر بھی چین نہیں آرہا پھر بھی چین نہیں آرہا کہ گناہ کے کون کون سے طریقے ہر طریقے سے لیکن وہ اصل میں اندر کی بے چین نہیں کیونکہ اللہ نے وہ چین چین لیا سارا کچھ ہے لیکن چین چین لیا اس لئے مال و دولت کے باوجود آپ کو بے چین نظر آئیں گے لوگ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس سے مراد قبر کی راحت مراد ہے قبر کو اللہ تنگ کر دیں گے اور ایک مطلب ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کے اندر جب یہ پہنچیں گے تو آخرت جو ہے دنیا ان کے لئے گوہ ہے کہ وہ جنت ہوگی اور آخرت ان کے لئے جیل خانہ ہوگی کیونکہ دنیا کے اندر جتنا بھی جتنا بھی یہ راحت و آرام واری زندگی گزار لیں تو یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں نیتنگ ہے اس کے مقابلے بالکل نیتنگ ہے لہذا وہ جو عذاب ان کے لئے آخرت میں تیار ہے وہ ان کو جائے وہ بھوگتنا پڑے گا تو لہذا دنیا کی ان کی راحتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی اس لئے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کبھی کوئنٹیٹی اور کبھی کوئلٹی اس کو سلب کر لیتے ہیں اس کے مطابق فینلو معیشت الزنکہ فرمایا اور پھر آخر میں ان کو اندہ کر کے اٹھاتے ہیں اندہ کر کے اٹھائیں گے اور یہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو بینہ تھا مجھے آپ نے اندہ کر کے کیوں اٹھایا اللہ فرمایا کہ جیسے تم ہماری آیتوں سے ہماری آیتوں اور حقائق سے اندے ہو گئے تھے دنیا میں تم نے سنا نہیں تھا بھلا دیا تھا آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے اور جیسے قرآن میں کہا کہ اندے ہو جہانم کے اندر ڈال دیں گے یہ مطلب ہے ماشاءاللہ بڑے گہرے مفاہیم تھے اور بڑی پاورفل آیت ہے اللہ تعالیٰ نے آج موقع دیا اس کو گہرائی سے سمجھنے کا بلکہ یہ ان کے اوپر فیٹ آتی ہے جو محفل ذکر ہوتا ہے لا الہ کی ضربے لگی ہے ان ذکر کو مو پھید کے چلے جاتے ہیں ذکر نہیں کرتے اور یہ ہے کہ وہ اس کو ڈیگریٹ کرتے ہیں برا سمجھتے ہیں تو وہ اس کی زمرے میں آتے ہیں ان کو جب وہ ڈرنا چاہیے کہ خطرناک بات ہے کہ ومن آر از ان ذکری اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں نہ ذکر رہے ہیں بلکہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے اوروں کو بھی اللہ کے ذکر سے آپ دور کر رہے ہیں تو یہ آپ جو ڈبل گناہ کے مرتقیب ہیں بہتر یہ خاموشی اختیار کریں کم از کم بک بک تو نہ کریں تو یہ اتنی خطرناک اور اتنی سٹرونگ آیت ہے کہ جیسے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِشِتَ الزَّنْقَ اس کی دنیا کی زندگی پی تنگ کر دوں گا اور آخر میں اس کو اندہ کر کے اٹھاؤں گا اندہ کر کے اللہ اٹھائے گا اور یہ کہہ کہ یا اللہ مجھے تُو نے اندہ کیوں اٹھایا میری تو آنکھیں تھے دنیا میں اللہ کہہ کہ دنیا میں تُو نے میری آیتوں کو دیکھا نہیں اور میری آیت کو دیکھا نہیں ہے وہاں تُو سب کو بھلا کے بیٹھ گیا تھا مجھے تو آج ہم نے تجھے بھلا دیا تجھے ہم جو اس کو جہنم میں ڈال دی اس لئے جو ہے یہ محفلِ ذکر جو ہے اور ذکر کی شان جو ہے یہ بڑی دولت و نعمت ہے بے شک اللہ ہمیں ہر لمحے اپنی یاد میں محو رکھے اور اپنی یاد کا سرور عطا فرمائے